گرمکھوں عام جیووں کی یہ دارنہ رہتی ہے کہ جیون میں مانسک سکھ شانتی اور بوتک سکھوں کی پرابتی ہے تو پرماتما کی یا کسی نے کسی اپنے عشت دیوی دیتا کی پوجہ آردنا کرنی آوشک ہے اور نیک پرکار کے جب تب نیم دان تیر تھاٹن اتیادی کرنے میں بھی عام طور پر ان کی آستہ بنی ہوتی ہے کچھ لوگ تو پرماتما کی پرابتی یا آتمی کنتی کے لیے بھی ایسی ہی اپاسنا کرتے ہی رہتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ اپنی یہ پوجہ آردنا اور عشت بکتی گروہ کے بنا ہی کرنا چاہتے ہیں سچا ویویک نہ ہونے کے کارن وہ سوچتے ہیں کہ سمیہ کے سنت صدگرو کی جیون میں کیا آوشکتہ ہے پوجہ آردنا تو پرماتما کی کرنی ہے اپنے عشت دیوی دیوتا کی کرنی ہے تو اس میں ایک گروہ کا کیا کام ہے منوشہ کی ایسی دھارنا یعنی گروہ کے بنا پرماتما یا دیوی دیوتا کی پوجہ آردنا واسطوں میں ایک اندکار کا سفر ہے انہیں یہ گیات نہیں ہے کہ پرماتما پورنتہ سچی دانند ہے پرماتما پرم چیتنا اور پرم ستی کا نام ہے اس لئے پرماتما کے ساتھ منوشہ کا سیدھا سنبن جڑ پانا اتینتی کٹھن ہے منوشہ اور پرماتما کے بیچ ایک مہان کڑی یعنی ایک مہان سیتو کی پرم آوشکتہ ہوتی ہے جو منوشہ اور پرماتما کا آپسی میل کرا سگے ادیاتمک جگت میں ایسی مہان ویبوتی کا نام ہی سدگرو ہے جو منوشہ اور پرماتما کے مدیہ میں ایک سیتو روپ میں ہوتا ہے اتنا ہی نہیں واسطہوں میں ایک پورن سدگرو جاہیرہ منوشہ جیسا ہی ہوتا ہے اور بیتر ایک پرماتما ہوتا ہے اس لئے سدپروش شریع گروہ ارجندہ مہارات جی نے اپنی پویتر وانی میں فرمایا ہے کہ گروہ اور پرماتما ایک ہی ہیں جو کوئی گروہ کی شریع آگیا موج میں اپنے جیون کو ڈھال لیتا ہے وہ پرمیشر کو جان لیتا ہے سریشتی کا یہ نیم ہے کہ جو بھی پرماتما کی پرابتی کے لیے پرماتما کی خوچ کے لیے اور جیون میں شاشوت سبح اور پرم آنند کی پرابتی کے لیے نکلا ہے مارگ میں اسے سدگرو کی پرم آوشکتہ پڑتی ہے گروہ پرمیسور ایک کو جان جو تس باوے سو پر وان کسی منجل پر پہنچنے کے لیے راہ میں راہ بھر کا ہونا یاترہ کا نیم ہے اور یہی قدرت کا ویدان ہے اس نیم کو سیو پرماتما بھی نہیں بدلتے جب جب پرماتما نے مانوں کے روپ میں اوتار لیا ہے تب تب اسے بھی سمیہ کے سنت سدگرو کی چرن شرن میں آنا پڑا ہے اور ان کے مارگ درشن میں اپنے جیون کو اگر سر کرنا پڑا ہے شیر رام چریتر مانس میں بھی وچن آتا ہے کہ گروہ بن بھو ندھی ترہی نکوئی جو برنچی سنکر سمہ ہوئی کہ منوشتن میں اوتارت ہو کر سن بھگوان شیر رام اور شریع کشن چندر جی نے بھی نکیول گرو دارن کیا اپیتو آجیون اپنے جیون کی پرتیک اپلبدی کو انہی ہی کی کرپا کا پھل بتلایا ہے پرماتما نیائکاری ہے جیون میں منوشے جیسے جیسے کرم کرتا ہے پرماتما کے دوارہ اسی کے انسار اسے سکھ دکھ روپی پھل پرابت ہوتا ہے پرنتو یدی منوشہ اپنے پوروں کرموں سے بڑھ کر کچھ پرابت کرنا چاہتا ہے ارتھارت اپنے بھاگیاں سے بڑھ کر کچھ پانا چاہتا ہے یا سہ ہو کر پرماتما کو پانا چاہتا ہے تو اسے پرماتما سے سیدھے سیدھے کچھ مل پانا اتینتی کٹھین ہوتا ہے اس کے لیے تو اسے سمیہ کے سنت مہا پروشوں کی چرن شرن میں جانا انیواریاں ہیں ادیاتمیک مارگ میں پرماتما کی طرف سے اگر کوئی ساہتا ہوتی بھی ہے تو وہ پہلی یہی ہوتی ہے کہ وہ جگیاسو کی تیور مانگ کے انسار جیوگو سمیہ کے پورن سنتک ستگرو سے اس کا میل کروا دیتا ہے منشہ پورن ستگرو سے سب کچھ کہے سکتا ہے گیان و بدیش ان سے لے سکتا ہے ان سے پریم کر سکتا ہے اور ادھر ستگرو منشہ کی ساری بات بھلیواتی سنتے بھی ہیں اور پورن طور سے اسے سمجھاتے بھی ہیں اور ان کے پرشنوں کے اتر بھی دیتے ہیں ادھیاتمیک درشتی سے اگر دیکھا جائے تو ستگرو پرماتما کو ملانے والا سادھانی نہیں ہے اپی تو سیو سادھیا بھی ہے اسی لئے ستگرو کی شرن ہی واسطہوں میں پرماتما کی شرن ہے شیرام چریتر مانس اپتر کانڈ میں سنت تلسیداز جی پربو شیرام کے مقوچنوں کا ورنن کرتے ہیں کہ نرتن بھو باردی کہوں بھیرو سنمک مروت انگرہ میرو کرندھار ستگرو درڑناوا درلب ساج سلبقری پاوا اس جیواتما کی یہ آتور پکار تھی کہ مجھے ایشور کی بھکتی کرنے کا ایک سونڑیم اوسر مل جائے اس اگم بھو ساگر سے ترنے کا سادھل مل جائے اس پکار کو اس پرماتما نے سویکار کیا تب اس جیواتما پر پہلی ایشور یہ کرپا ہوئی کہ اسے منوشہ کا تن پردان کر دیا منوشتن بھو ساگر سے ترنے کے لیے ایک بیڑا ہے منوشتن روپی یہ بیڑا ارثارت نوکہ جیواتما کے لیے بھو ساگر سے پار اترنے کا پہلا سادھل ہے پرنتو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس دیو درلب شریر روپی بیڑے کو پا کر بھی ادھکتر جیو مایہ کے کچھ چکروں میں فسی ہو رہتے ہیں اور اپنے جیون کے واسطویک لکشے کو ہی بھولی رہتے ہیں منوشتن کی ایسی عوستہ کو دیکھ کر بھی کرونا شل پرماتمہ کو بڑی ہی دیا آتی ہیں پھر وہ جیو پر دوسری کرپہ کرتے ہیں کہ منوشت کو اس بیڑے کو بھو ساگر میں آگے بڑھانے میں سہائق سنت مہا پروشوں کے ستسنگ کی وائیو پردان کرتے ہیں پہلی جو کرپہ کی پرماتمہ نے وہ نرتن روپی بیڑا دے دیا اس کے ساتھ ہی دوسری کرپہ ستسنگ روپی وائیو کی سہتہ بھی دے دی اب آگے بڑھنا جیو کو سرل ہو گیا کنتو جب جیووں کی عوستہ پر نجر ڈالتے ہیں گہرائی سے وچار کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی جیو آگے بڑھ نہیں پاتا اب بھی اس کے لیے کٹنائی بنی ہوئی ہے پرنتو پرماتمہ تو عطی کرپہ لو ہے آگے وہ اس جیو آتمہ کے اوپر تیسری کرپہ کرتے ہیں وہ تیسری مہان کرپہ ہیں اس بیڑے کا کشل کرن دھار مطلب کھے وئیہ مل جانا اب یہ کشل ملہ کہاں ملتے ہیں سنت مہا پروشوں کے ستسنگ میں آ کر اس جیو کو اس نوکہ کے کرن دار سنت ستگرو ارثارت کشل ملہ مل جاتے ہیں اور وہ ان کی شرن گرن کر لیتا ہے تو اس اگم بہوس آگر سے پار اترنا سرل ہو جاتا ہے ان کی کرپہ سے یہ اتی کٹھن اور درگن کارے بھی سگم ہو جاتا ہے یہ تین پرکار کی کرپہ پرماتما جیو پر کرتے ہیں پرنتو اس میں ایک شرط ہے کہ شرن آگر جیو اپنے من کی مطی کو تیاک کر اپنی چطرائی کو تیاک کر ان کی آگیا اور موج کو شروع دار کر لی تو ہی یہ جیو بہوس آگر سے پار ہو سکتا ہے جیسے ایک چھوٹے بھالک کو کیول ایک ماتا کا آشرہ ہوتا ہے ایسے ہی ششہ بھی ایک گرو کی ٹیک صدا اپنے من میں دھارن کرے اور اپنا من انہیں سمرپت کر دے گرو کی ٹیک رو دن راتی جاکی کوئی نہ میٹے داتی شریع گرو ارجن دیو جی ماراج جی بھی اپنی وانی بھی فرماتے ہیں کہ پریپورن سدگرو سمرت ہوتے ہیں ان کے وچن اٹل ہوتے ہیں سدگرو نے جو کہہ دیا وہ ستے ہیں اس میں جیو کا کلیان ہے ان کا آشرہ جیو کو کال مایہ کے چکر سے بچاتا ہے سیوک کو چاہیے کہ وہ صدا ان کی آگیا کو شروع دھارے کر کے اپنی جیون کو سفل بنائیں ایسے سیوک کی گرو سے ملی ہوئی بکشیش کو پھر کوئی نہیں رکھ سکتا دنیا ہے وہ بھکت جن جو سدگرو کے وچنوں کا پالن کرتے ہوئے بھکتی کماتے ہیں